موسیقی ایک عزیز جو ہیرہ گولڈ کی وجہ سے ہی کانٹیک میں ہے اور پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی دھانا کوٹ میں تو بہت دیندار ہیں متقی ہیں نمازوں کے پابند ہیں لیکن اس وقت حالات کے مارے میں ہیں ابھی ان سے میری بات ہوئی تھی اپنے تمام حالات انہوں نے بتائے جب بھی بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ ہم گراجویٹ ہیں اپنا کاروبار کرتے تھے ستہیس لاکھ ہیرہ گولڈ میں ڈال دیا اب رہنے کو مکان نہیں ہے کراہی کے مکان میں تھے تو کراہیہ بھر نہیں پا رہے تھے تو ایک علاقے سے چھوڑ کے ایک بہت مطلب پس ماندہ بستی میں چلے گئے اور چھوٹا سا مکان وہاں پہ لیا لیکن وہاں کے معاول سے دو دن میں خبرہ گئے پھر وہاں سے کئی اور کچھ کر گئے اور بہت سارے حالات سے وہ دو چار ہیں پریشان ہیں تو میں نے آج پہلی دفعہ ان سے کہا کہ حضرت پورا نام تو بتا دیجئے تو انہوں نے مر سے کہا کہ نہیں نہیں کلیم بھائی میرا نام ہرگز بھی لوگوں کو مت بتائیے میرے ستہیس لاکھ ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اگر خدا نہ خستا ہی پیسہ دینے بھی والی ہے اور آپ اگر ویڈیو بنا دیں گے اور میرا نام ان کی فریق میں چلا جائے گا کہ میں بھی ان کا مخالف ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹنے کے بعد مجھے پیسہ نہ دے تو یہ واقعہ میں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں بھائی کہ مظلومیت دیکھئے سارے حالات بھگت رہے ہیں بتا رہے تھے کہ صبح نو بجے گھر سے لکلتا ہوں رات کو ایک بجے واپس آتا ہوں ایک ہٹل میں جو پارسلز ہیں نا بھائی وہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں بھائی ہر پارسل پہ ان کو کمیشن ملتا ہے جس سے یہ اپنا گزارہ کرتے ہیں بہت ارزمائش کا دور ہے ان کا اور بہت مشکل میں جی رہے ہیں اس کے باؤ جیب بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ہرہ گول سے دشمنی نہیں لینی ہے کیونکہ یہ لوگ میرا پیسہ نہیں دیں گے مجھے اگر میں نے ان کے خلاف اکلاس بول دیا تو اس آدمی کی معصومیت پر اور اس کی کیا بتاؤں بھائی وہ بات کر رہے تھے اور جب مجھے آجیز ہی کر رہے تھے تو میری آنکھوں میں آسمان آگے ہیں کہ اللہ کیسے دور ہے کہ لوگ اپنا پیسہ جو بیچ میں کھول آجاتی ہے تو کڑی آتا ہے ریکوڈنگ مجھے زیادہ معلومات ہے نہیں بھائی یہ نیا ہے ریکوڈنگ میں کھول آتی ہے تو ریکوڈنگ بھی کڑی آتی ہے تو میں ارسلہ تھا کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں اپنے پیسے کو لے کر کہ بھائی یہ پیسہ ہماری زبان سے کوئی بھی بات لکھ لے گی ان کے خلاف تو یہ نہیں دیں گے اب ان کو کیسے میں بتاؤں کہ آپ اپنا سر کٹکے بھی رکھ دیں گے ان کے آگے تو ان لوگوں کو حساس نہیں ہونے والا کیونکہ ان کا حساس مر گیا ہے ان کی نیتوں میں فطور آ گیا ہے ابھی کسی کا پیسہ دینا نہیں چاہتے اگر ان کی نیتوں میں پیسہ دینا ہوتا تو دیکھئے ابھی جو ایڈی 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 میں ان کے چال سیلنگز اکاؤنٹ ہے اس کا جو کورٹرلی انٹریس ان کو آیا ہے وہ تقریبا ایک کروڑ اسی لاکھ ہے پھر تاٹا اے آئی جی میں جو ٹاٹا کی کیا کہتے ہیں پھر اس کو لائف انشنانس کمپنی ہے اس میں ان کی فیملی کا ان کا کروڑوں روپے انویسٹ ہے شیر بزار میں ان لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے ہر وہ جگہ جہاں سے سود ملتا ہے وہاں پہ ان کا پیسہ ہے یہ تمام کام کر کے یہ لوگ ایک بلا سودی نظام قائم کر رہے تھے ہم بلا سودی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور بنیان کی مرد کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں ایک ساتھ سترہ محول بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں لوگ حلال تجارت کریں جبکہ آپ کا بیس یہ ہے کہ آپ خود سہول لے رہے ہیں اور جن مدرسوں کو آپ چلا رہے ہیں ان مدرسوں میں جو رقم آپ خرچ کر رہے ہیں وہ رقم آپ کہاں سے لہ رہے ہیں کیا کھاروبار ہے ایسا جس سے یہ مدرسے چلا رہی ہیں آپ پتہ ہی ہے نا مظلوم انویسٹرز کا پیسہ ہے جس کا آپ نے استعمال کیا خود کی پروپرڈیز بنائی زمین سے آپ تجاوز کر گیا اسمان کی طرف ترقی کی راہ پہ تھی لیکن کہیں کسی مظلوم کی ہائے آپ تک پہنچ گی اور اللہ نے آپ کے اس قرآن کو اور اس منسوبی کو جو آپ دل میں لے کے بیٹھی ہوئے تھے کہ امت کو تباہ کر دوں گی اللہ نے اس کو روک دیا اور شہواز احمد خان جو بیان کر رہے تھے بھی جو پیل کے بارے ہم بتا رہے تھے تو میں بس لوگوں سے پی کرتا ہوں بھائی کہ اگر آپ کا دشمن ہے شہواز اور آپ کی نفع کی بات کر رہا ہے تو اس کی بات تو سن لیجیے آپ کی نفع کی بات کر رہا ہے آپ تو گھر سے لکلتے نہیں آپ کو تو وارسوپ سے فرصت نہیں ہے تو کم از کم جو لوگ محنت کرتے ہیں جو لوگ اپنا رات اور دن آپ کے لئے اور اور امت کے پیسے کو آپس لانے کے لئے سرف کرتے ہیں تو ان کی محنتوں کا کم از کم اتنا تو سلا دے دیجے کہ ان کی باتوں کو سن لیجی ان کی محنتوں کو کم از کم احسان نہیں مانتے اپیشیٹو کر لیجے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بندہ کام کر رہا ہے لیکن اللہ کے ولی آپ لوگ تو کسی کی اچھی بات بھی سننا نہیں چاہتے جھوٹ کو اس قدر آپ نے اپنا لیا ہے کہ آپ کو سچ سے الرجی ہو گئی ہے کوئی سچ بولے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے دیکھئے بھائی میں پھر سے ایک بات اپنی بات کو دوراتا ہوں کہ اللہ سے تعلق جوڑ لیجیے ہم نے خدا نخواستہ اس پیسے کے چکر میں اور نبیرہ شیخ کی تصویر کرتے کرتے ہم نے بھائی اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا نمازوں میں اللہ کا دھان ہم کو نصیب نہیں ہو رہا دعا پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس پیسے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے کہ اللہ ہم کو ہمارے پیشہ دلا دے جبکہ اللہ تو بہت بڑے ہیں اور بہت رحیم ہیں کریم ہیں اور اللہ بڑے ستار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے درگزر کرنے والے تو بھائی اللہ اپنی ستاری سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ اگر ہم توبہ کر لیں اور اگر ہم صحیح نہیں سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اگر پسند فرمائیں گے تو اس پیسے سے کئی زیادہ ہم کو عطا کر دیں گے لیکن اللہ کا یقین پھر سے ہمارے دلوں میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کمپنی نے اس عورت نے اور اس پیسے کی محبت نے بھائی ہم کو اللہ سے دور کر دیا اللہ کے ذکر سے دور کر دیا اس کی بندگی سے دور کر دیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ کیا صبح جب ہوتی ہے تو نویرہ کے علاوہ کوئی اور خیال آٹا ہے آپ کے دل میں اس پیسے کی جستجو کے علاوہ اور کوئی جستجو ہے آپ کی بھائی لوگ اس قدر بدزن ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کوئی خوشی خوش نہیں کر پاتی بس ایک ہی چیز کی فکر رہی تھی ہے ان کو بس یہ پیسہ ہمارا جو ہے وہ کسی طرح سے ہمارے اکاون میں آ جائے جتنی آسانی سے ہم نے اس کو نویرہ کے اکاون میں ڈالا تھا میں اللہ جللے جلالہ کو منعبالہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ جن اگر ہمارے مقدر میں ہے تو تو ضرور نویرہ کو ہدایت دے کہ وہ ہت پر آ جائے امانت دار بن جائے اور لوگوں کی امانتیں لوٹا دے اور اگر آلیڈی چیٹنگ ہو چکی ہے ہمارے ساتھ پرودگار تو اللہ تُو ستر مہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہم کو اس بربادی اور تباہی پر تنہا نہ چھوڑ اللہ ہماری مدد کر اور پھر سے ہم کو آباد کرنے میں بین تہہ بین تہہ ہماری رہنمائی رہبری فرما ہماری خلق کو سکون دے اور تمام بیچینی کو ختم فرما دے رب العالمین اللہ یہ پیسہ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے غم کو بھی ہمارے دل سے مٹا دے اور ہمارے دل کو خوشیہ نصیب فرما اور ہمارے ذہنی انتشار کو ختم فرما دے اور پھر سے ایک بار ہم کو محنت کر کے خلق ہونے کی توفیق دے اور ہماری مدد کر پھر ہو دیا ایسے ذرائع فرام فر جہاں سے تیرے خزانے سے براہ راست ہم لینے والے بن جائیں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فالآخرتوں حسنتوں اے میرے اللہ تو عظیم ہے رحیم ہے کریم ہے پروردگار اللہ تو ہمارا وقیل بن جا حضب اللہ اے میرے اللہ تو ہمارا وقیل بن جا ہم اپنا مقدمہ تیرے خوالے کرتے ہیں پروردگار اللہ ہمارے ساتھ انصاف کر اللہ ہمارے ساتھ انصاف کر ہمارے ساتھ انصاف کر اللہ الہ اللہ انت سبحانک انہی کنتم من الزالمین اللہ بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کی پروتگار اللہ تو رحم کرنے والا درگزر کرنے والا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا سہولت کا معاملہ فرما دے رب العالمین اللہ رحم کا کرم کا آفیت اور سہولت کا معاملہ فرما دے اللہ بہت لوگ ہیں پروتگار بیچین بے قرار بیمار پریشان بے گھر بہت ساری بیوائیں ہیں بہت ساری طلاق شدہ اڑتے ہیں اور بہت ساری لوگ ہیں پروتگار جو اپنے حالات سے بے انتہا پریشان ہے مولا اللہ رحمتہ کرم کا آفیت کرے سولت کا مولا فرما دے رب العالمین اللہ سب کی مدد فرما دے اللہ سب کی مدد فرما دے اللہ سب کی مدد فرما دے رب العالمین اے اللہ سب کی مدد فرما دے پرودگار اے اللہ مسلمانوں کو اس مشکل سے لکال دے مسلمانوں کو اس مشکل سے لکال دے آنے والے رمضان میں پرودگار اللہ ہر مومن کو اے اللہ پوری بشاہ سے سے تری عبادت کرنے کی توفیق دے پرودگار اللہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر لمحے کو جی لینے کی اور عبادت کرنے کی اور تجھ کو راضی کر لینے کی توفیق ان کو عطا فرماتے پرودگار اے اللہ تو اپنے فضل سے اس ماہ رمضان کو ہمارے لئے مبارک کردے پرودگار اور ہمارے مسئلہ اور مسائل کو اور ہماری ذہنی پریشانیوں کو اور ہمارے مال کے مسئلہ اور مسائل کو بے حل کردے پرودگار کہ اللہ جو کچھ تمہیں عطا کیا تھا ہم نے اپنی جہلت سے اس کو برباد کر دیا پروتگار تو پھر سے ہم کو اس سے زیادہ مال عطا فرما اور ہم کو عمل حسانہ کی توفیق دے تیرے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر زندگی گزانے کی توفیق دے صفت سلات والی زندگی دے صلات المستقیم والا راستہ دے اللہ ہم کو حلال برکت والی روزی سکون سہولت خیر افیت والی روزی تیرے رزا والی روزی دے پروتگار آمین سمہ آمین یا رب گلالبین